نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگف پاکستان ایک ہاتھ میں ایٹم دکھاتا ہے دوسرے ہاتھ سے باتچیت کی ٹیبل دکھاتا ہے اپنی یہ پرانی فطرت پاکستان سے چھوٹے نہیں چھوٹ رہی ہے پانچ اگست نزدیک آ رہی ہے یعنی پاکستان کے کشمیری ارمانوں پر پانی پھرنے کی برس ہے شہباز شریف اور ان کی فوج اور کچھ تو کر نہیں سکتی لہٰذا پانچ اگست پر باتچیت اور دھمکی کا وحی دوہرہ راگ ایک ساتھ چھیڑ دیا ہے پاکستان کو اچھے سے پتا ہے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے لیکن کیا کرے عادت سے مجبور جو ہے شہباز شریف بھارت کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں لیکن ان کی ڈپٹی فورن مینسٹر بھارت کو گالی دے رہی ہے اور ودیش منتری بلاول بھٹو دنیا بھر میں گھوم گھوم کر بھارت کے خلاف بسات بچھانے میں جھٹے ہیں یہ ہے پانچ اگست دوہزار تیس کے لیے پاکستان کی انٹرنیشنل تیارت جو آپ کے پاس کشمیر کا حصہ ہے اسے کون سا سنوال کیا رکھا ہے آج اندر گیم از اوور اس کا ہی ہوتا ہے قوموں کا جب تباہی ہونی ہوتی ہے اکل پہ پردے پڑ جاتے ہیں جہاد سکھاتے ہیں جہاد سکھا رہے ہیں ٹریننگ ہو رہی ہے پاکستان میں لوگوں کی جہاد کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چپٹر کلوز ہو گیا ہے اور اس کو کلوز ہونا چاہیے یہ جوکروں کا ملک ہے جس میں لیڈرشپ سب سے بڑی جوکر ہے پانچ اگست یعنی پاکستان کے گلے کی نس کٹنے کا دن سال دوہزار انیس میں اسی دن بھارت نے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا اور تب سے پاکستان ہر سال پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اس دن کا ماتم بناتا ہے اس بار بھی یہی ہوگا پانچ اگست دو ہزار انیس کو ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حصیت کو ختم کر کے پورے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جہل بنا کر یعنی کرفیو لگا کر اور ان کی جہداتوں پر قبضہ کیا نوجانوں کو جہل کی زیند بنا دیا تو اس تناظر پہ الحمدللہ پانچ اگست دو ہزار تیس کو دس دن دس بجے بران مظفر وانی چوک کے اندر ایک عالی شان قسم کا ایک بہت بڑا پرزور موقف پیش کر رہی ہے اس تناظر پہ اہل کشمیر سے میں مہدبانہ گزارش کروں گا کہ ہم ایک جان ہو کر اس پوراں میں شامل ہوں جو ہمارا مظفر آباد ہے اس کا بچہ بچہ جوان ہر پیر اور جوان نشاءاللہ کھڑا ہو کر اللہ کے فضل کرم سے جاندار قسم کا پرام کریں گے جیسے پاکستان کے کٹرپن تھی ویسے اس کے نیتا اور ویسی اس کی سرکار پاکستان کے ودیش منترالے نے پانچ اگست کی ٹول کٹ تیار کی ہے دنیا بھر کے پاکستانی دوتاواسوں میں پانچ اگست کو کشمیر کا رونا رویا جائے گا یورپ اور امریکہ میں بھارت کے خلاف پردرشن سپانسر کیے جائیں گے سوشل میڈیا میں کشمیر کے نام پر کیمپین چھڑی جائے گی اور پی اوکے میں بھارے کے چند پردرشن کاری کھڑے کر کے بھارت کے خلاف نارے لگوائے جائیں گے کشمیر میں جس طرح کی ڈیویلپمنٹ کی جا رہی ہے کہ جاہے مالز بن رہی ہو یا کچھ بھی تو ایون پاکستان میں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اب انڈیا کو ہمارے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اب اس طرح سے جو ایک ریگولر ایک ہوتی ہیں جنگیں منگیں ہوتی ہیں یا لڑنا وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی جب کشمیر کی جی ڈی پی پر کیپٹا پاکستان سے دو تین گناہ ہو جائے گی تو کشمیریز کیا یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پھر پاکستان میں جائیں گے پھر وہ کر اپ لیڈرز ان کو لوٹ لیں گے پورٹی سیون لاکھ لوگ گئے ہیں کشمیر تو ظاہر ہے کشمیریوں کا فائدہ تو ہوا ہوگا نا سو آئی ہے کہ وہ اب ختم ہو گیا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جہاں تک کہ پاکستان کے طرف جو سیمپیٹیٹک جو بھی تھا پہلے کشمیر میں جو آپ کے پاس کشمیر کا حصہ ہے اسے کون سا سوال کے رکھا ہے بالکل ایسا ہی ہے ایگری سر بکوز واقعی میں اس میں ہم نے نہ کوئی ڈیولپمنٹ کروائی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے وہ کشمیر کے لوگ کہیں گے ہم پاکستان کے ساتھ بڑے خوش ہیں کشمیر کا مدہ پاکستان کا ایجنڈا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے پاکستان یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کشمیر کا مدہ اب ختم ہو چکا ہے اب تو بات پی او کے کی ہے جہاں اس کی فوج اور سرکار کے خلاف روزانہ پردرشن ہو رہے ہیں روزانہ نعرے لگ رہے ہیں لیکن ان نعروں کو انسنہ کر کے پاکستانی ودیش منترین بلاول بھٹو اسلامی دیشوں کی بیٹک میں جا رہے ہیں دوبائی کے شیخوں کے دربار میں حاضری لگا رہے ہیں اور کشمیر کے نام پر زہر اگل رہے ہیں موسیقی بلاول ودیش سے تو شہباز شریف پاکستان سے بھارت کے خلاف اپنا زہریلا ایجنڈا چلا رہے ہیں چین سے تھوڑی خیرات کیا مل گئی شہباز کی زبان پھر سے ٹیڑی ہونے لگی کٹورہ لے کر دنیا بھر میں گھومنے والا پاکستان چین کے اشارے پر ہی بھارت کو ایٹم بم دکھانے لگا موسیقی چین کا سیپیک پروجیکٹ گلگت بارٹستان سے ہو کر پاکستان جاتا ہے بھارت سیپیک کے ورود میں ہے کیونکہ گلگت پر بھارت کا دعویٰ ہے گلگت بارٹستان کے لوگ بھی سیپیک کے ورود میں ہیں کیونکہ یہاں کی کھنج سمپدہ پاکستان نے چین کو کوڑیوں کے مول دے دی ہے انڈیا نے بڑی جو سمارٹلی مسلم ورڈ کے جو قریب آ رہے ہیں تو وہ جو پاکستان پچھتر سال کشمیر کشمیر کی کہانی بتاتا رہا ہم کیوں پھر انڈیا کو ریلیجز فریم ورک سے دیکھ رہے ہیں جبکہ مسلم ورڈ نے کی انڈیا کو جو ہے وہ ان کی جو رائزنگ پولیٹیکل کلاؤٹ ان کی جو ان کی مارکیٹ ہے اس کو دیکھنا شروع کر دی ہے کشمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت کشمیر میں سب سے بڑے پراجیکٹ جو ہیں وہ یو اے ای کے چل رہے ہیں ان کے پیچھے پھیر رہی ہیں میرا مقصد جو جو جب امریکہ کی ضرورت بن چکا ہے بھارت جو ہے تو اب میڈل ایس اور دوسری اسلامی سٹیٹس کی تو آپ پوزیشن دیکھ لیں کیا ایک طرف پاکستان اپنے عوید قبضے والے کشمیر کو چین کے ہاتھوں گروی رکھ کر چندہ بٹھو رہا ہے تو دوسری طرف اسی کشمیر کے نام پر پانچ اگست کو انٹرنیشنل تماشے کی سازش رچ رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے ایسے پیتروں سے اب مسلم دیش بھی تنگ آ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چپٹر کلوز ہو گیا ہے اور اس کو کلوز انہوں چاہیے چائنہ جو ہے اس نے وہاں پہ ایک متنازع علاقہ جو ہے گلگت بلدستان اس کو استعمال کیا ہے کال آپ کو خبر ملے گی کہ انڈیا کی ایک ریاست کی جو ایکانومی ہے وہ آپ سے دس گناہ بڑی ہے آپ اپنی جو سیفرنگ ہے اور جو فیلیر ہے اس کو ابھی تک بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جوکروں کا ملک ہے جس میں لیڈرشپ سب سے بڑی جوکر ہے یہ اگلے چھ مہینے میں آپ نے بارہ بلین ڈالر پے کرنے ہیں تو کیا آپ بتا سکیں گے ہمیں کہ وہ بارہ بلین ڈالر کہاں سے آئیں گے اگلے چھ مہینے میں مجھے ایک اور پرائم نیسٹر نظر آ رہا ہے جو ایک نئے جوکر کا روپ دار کے تو بارہ بلین ڈالر مانگتا پھر رہا ہوگا پاکستان کا یہ حال اس لیے ہوا کیونکہ اس کی ایکانومی آتنک واد کے بلبوتے چل رہی تھی جو اب پوری طرح بیٹھ چکی ہے لہٰذا عوام روٹی روٹی کو مہتاج ہو چکی ہے آٹھ داس دن پندرہ دن جو انسانہ میرا چھوٹا بچہ دودھ کی جگہ پانی پیتا ہے اتنی منگی آئی ہے کہاں سے پورا کریں گے یہ کہتے ہیں اگر فلیٹ دیں گے جگہ دیں گے مکان دیں گے دودھ کی جگہ پانی پیتا ہے؟ جی یہ کیا؟ اور گیا پانی پیسے پیسے نہیں پاکستان پچھتر سالوں میں نہ کوئی ڈھنگ کی انڈسٹری لگا پایا نہ کچھ ایکسپورٹ کر پایا سوائے آتنک کے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ آج بھی لڑکھڑا رہا ہے لیکن پاکستان کی ڈپٹی فورن مینسٹر کو اس میں بھی بھارت کا ہی دوش نظر آ رہا ہے چاہاشpersد Trinity ٹھیک wheat ٹھیک 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 لہی دخت statisticallyoso کتاب Корبک Hui Stanford encont کار미zt کے پیادائے جدیس میں میلے زند سے دیگے کے پی 선배 پر ہی طور پر اونچ پلک پر ہمارے لے وہ سورت کے دارين آئیاں اقین آب کتابнова ملتاک لگرے سے انکر Ohên what ột تح 지나skیاب ما geks lanes Witکہ ان تحرین بطور puisque شخص آئMac ۔ لہج درند کو سورت جرسaco copies Schmidtți کچھ쳐 Disease جس طالبان کو پاکستان نے کبھی سر آگوں پر بٹھایا تھا وہی طالبان اب اس کے سر پر ناچ رہا ہے یہ تازت تصویریں پاکستان افغانستان بورڈر پر مچے گھماسان کی ہیں جس میں طالبان نے پاکستان کی اور اندھا دھندھ فائرنگ کر دی پاکستان کے بورڈر طالبان کی گولہ باری سے روشن ہو رہے ہیں تو اس کے شہر اور گاؤں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں سلام علیکم جی ہم لوگ سرویسز آسپٹل سے ہیں ناک کانگلے کا آپریشن تھیٹر ہے یہ آپریشن چال رہے ہیں تین قسم کے مریض ہیں جو ابھی بہوشہ اور ان کے آپریشن چال رہے ہیں اس دوران جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا جناب آپ کو شاید اس ویڈیو میں بھی آواز آ رہی ہو کہ نیچے جو وی ای پی بلوک ہے نا اس کا جنریٹر چال رہے لیکن آپریشن تھیٹر کے جانا وہ جنریٹر بند ہو گیا یہ مریضوں نے کیسے اٹھنا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا یہ غریب مریضوں کے لیے تو ان کے پاس تیل نہیں ہے لیکن وی ای پیز کے جنریٹر کی آواز آپ کو اس ویڈیو میں بھی آ رہی ہوگی ان کے سارا کچھ چال رہا ہے تو خدارہ ان مریضوں کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ جو مریض بغیر بجلی کے یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کا ہم نے کیا کر رہے ہیں لیکن اب بھی پاکستان کو کشمیر چاہیے آپ کوئی پوچھے کی ایسے حالات جس ملک میں ہوں اس کے ساتھ کشمیری اپنا بھوش کیوں برباد کرنے لگے جب آپ بس بھی پیشوروہ بن جائے دیکھیں پاکستان کے اندر وزیرہ باد میں ایک دبل شاہ لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں دبل کر کے دیتے ہیں ہر پاکستان کے بس سٹاپ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے مداری وہ لوگوں کہتا ہے سہور پے دو ابھی میں پائن سو بنا دیتا ہوں تین تین سو بندے کھڑے ہوتے ہیں بسوں کے ایڈوں کے کیونکہ دم لوگ ہیں دبا پیر ہیں جو وہ لڑکے دے رہے ہیں عورتوں کے رش لگے ہیں ایک بندہ پھونکے مار مار کے کینسل کے علاج کر رہا ہے ایک بندہ ہے وہ پیر ساہد میں پھوک مارتا ہے کینسل کا علاج ہے بائی پاس سرجری ہو رہی ہے اس طرح یہ بھی سرجری کر رہے ہیں چلے اس طرح ہی ہوتا ہے قوموں کا جب تباہی ہونی ہوتی ہے اکل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور اس طرح کے ڈبے پیر آ کے پھر جہاد سکھاتے ہیں وہ جہاد سکھا رہے ہیں ٹریننگ ہو رہی ہے پاکستان میں لوگوں کی جہاد کی وہ کہتے ہیں ایسی غلامی سے مہت اچھی ہے مر جو بار نہیں چلے مرو کیا ہو سکتا ہے ہر سال کی طرح پانچ اگست اس بار بھی آئے گا اور گزر جائے گا کشمیر کے لوگ اپنی اصل آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے لیکن پاکستان اپنی بیکار کی چالبازیوں اور گھڑیالی آنسوں سے آگے ہی نہیں بڑھ پائے گا موسیقی